بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین پشاور ہائی کورٹ نے بغاوت کر دی سپریم کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا پشاور ہائی کورٹ انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں دائر درخواست کی سماد سموار کو دو بجے ہوگی اور اس کے ساتھ اگر بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی گئی تو پشاور ہائی کورٹ دوبارہ دوسرے فیصلے پر بھی سٹیٹ دینے جا رہی ہے پشاور ہائی کورٹ واقعی حقیقی معنی میں ڈٹ کر کھڑی ہوگی یہ معاملات کے درجہ رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں حماد عزر کو قائم مقام صدر تحریک انصاب پنجاب کا مقرر کر دیا گیا اور تحریک انصاب کے جو روپوش رہنم آئے ہیں وہ کسی صورت میں گرفتاری آٹھ فروری سے پہلے نہیں دیں گے امنان ہون کا بڑا پیغام رییکشن آگیا الیکشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل سٹیٹشمنٹ کا پیغام الیکشن کے حوالے سے بڑا صاف الفاظ میں الیکشن جیتو تب ساتھ دیں گے فواد چوہدری کی حراست کمپنی کی واردات ہیں جنوبی پنجاب سے پچیس آزاد امیدوار الگ ہو رہے ہیں اور نون لیگ اور استحقام پارٹی کا اتحاد واقعی بڑھ گیا اب یہ کدھر جائیں گے سیاسی جتین بلوچستان میں پشین میں تحریک انصاب نے بہت بڑا سرپرائز دیا کمپنی کی نینے حرام ہو گئی اور افغانستان کا صفیر فضل امان سے ملاقات کر رہے ہیں بڑی اہم ملاقات یہ بھی سب سے پہلے تحریک انصاب بلوچستان کا جو سرپرائز ہے یہ پہلا نتیجہ ہے کمپنی میں بلوچستان کی آپ کو پتہ حالات اسی لئے خراب کی جاتے ہیں کہ وہاں سردار یا مذہبی جماعتوں کے علاوے کوئی قومی لیڈر نہ پہنچ سکے ابھی پختونوں کو آپ کو پتہ ہے ہم یاد کرتے ہیں دلیر لیکن بلوچ آپ لوگ بھول جاتے ہیں یہ اگر ڈٹ جائیں تو یہ کبھی پیچھے نہیں اٹھتے آج تحریک انصاب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو چکے ہیں ان کا ورکر کنونشن دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ سرپرائز بلوچستان سے آئے گا شویب شاہین کو اسی لئے واپس بھیجا خان کا جیل سے جو پیغام آیا پیارے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو بات خان آپ کو پتہ ہے مزاق میں کرتا ہے جہاں حقیقت میں پاکستانیوں کو بار بار یاد آ رہے کہ ہمیں واقعی گھبرانا نہیں ہے عمران خان کے کہنا ہے مستقبل میں جو آنے والی مصیبت سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر خوف تاری کریں اپنے ہوش و آواس میں رہیں مخالفین تعداد میں بہت کام ہے آپ نے اکل سے انہیں شکست دے کا ملک کا قبضہ واپس لینا ہے اس میں تین اہم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ایک خوف سے دور دوسرا آپ چوبیس کروڑ یہ چوبیس ہزار بھی نہیں اور اکل سے کام سے لینا ہے جوش سے نہیں ہوش سے اس ملک پر جو قبضہ ہے وہ صرف اکل اور دانش سے ہی آپ الگ ان سے لے سکتے ہیں پر جوش ہونے سے نہیں خان کے پیغام میں دیکھیں یہ ہوش کا وقت کیوں ہے خان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا سولہ سیاسی جماعتوں سے نگران حکومتوں سے پولیس سے ایف آئی اے سے نیب سے الیکشن کمیشن سے عدلیہ سے لوکل سٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اسرائیل ہندوستان امریکہ یورپی یونین پھر مذہبی جماعتیں پھر میڈیا اور اس کے ساتھ جو ملاوٹ کرنے والے تاجر بھی جڑ گیا حلوہ مانڈے مولوی بھی جڑ گیا اب ان سے جیت کے آپ نے اور عمران خان نے تقدیر بدلنی ہے خان کی جو حکومت ہوگی وہ انشاءاللہ پاکستان کی سب سے مضبوط حکومت ہوگی کیونکہ دیکھیں عمران خان نے بھی بہت کچھ سیکھ لی ہے یہ آپ کو میں اپنے دل کی اتھان گرائیوں سے کہہ رہا ہوں با خدا عمران خان جو اب وزیراعظم آئے گا پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گی یہ آنے والا وقت تحریک انصاف عمران خان کہی ہے بڑی اہم وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کا لب لباب پیغام آپ کے سامنے رکھوں ساری باتیں ہٹھا کے کہ الیکشن اگر کنٹرول کر سکتے ہو کمپنی والو تو ٹھیک ہے اگر نہ کنٹرول ہوا تو اقتدار عمران خان کے حوالے کرو ہم انارکی کی طرف نہیں جانے دیں گے تم ایٹمی طاقت ہو یاد رکھنا یہ بات یہ عوام الیکشن کے دن اب کوئی بندہ گھر نہ بیٹھا شناختی کار ہاتھ میں علم جہاد سمجھ کر پرمن انقلاب کی طرف نکل آیا تو یقین کریں وہ جو بارہ گھنٹے پولنگ کا سلسلہ ہیں ووٹنگ کا سلسلہ ہیں بڑے 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 جلٹ جائیں گے تخت تلٹیں گے تاج گریں گے یہ لوگ خود خان کو گارڈ آف آنر دے کے ڈیالا جلسل نکال کے لائیں گے میں آپ کو دلیل دے کے بتاتا ہوں دیکھیں انہوں نے عمران خان کو جیلوں میں ڈالا تحریک انصاف کے سارے امید وار اٹھائے خان کے تحریک انصاف کے چیئرمن سے مائنس بھی کر دیا خواتین پر تباو ڈالا خواتین کو جیلوں میں ڈالا ورکر کنونشن نہیں کرنے دے رہے تحریک انصاف پر پابندیاں ریلیاں جلسے کچھ نہیں کرنے دے رہے پھر بھی ہر اعداد و شمار حکومتی اجنسیوں کے غیر ملکی اداروں کے تمام پول عوام تحریک انصاف کے ساتھ چپک کے لگ گئی اب عدالت کی مدل سے انہوں نے ڈی آر او ڈسٹرکٹ بنا کے ڈپٹی کمیشنر اور اسسسٹن کمیشنر ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دی لیکن خانج جیل سے ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں آپ نے پرمر رہنا ہے الیکشن کا انتظار کرنا ہے اب دیکھیں جن لوگوں کو زیادہ ڈر لگ رہا ہو تو وہ کہیں آٹھ فروری تک چھپ جائیں جلسے جلوسوں میں مت جائیں آٹھ فروری کو آپ نے صرف باہر نکل لیں اپنی تخابی مہم اپنے دوستوں کے ساتھ چلائیں قریبی رشتہ داروں کے مدد سے چلائیں سوشل میڈیا پر چلائیں دو صوبے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں خیبر پختون خوار بلوچستان وہ انتخابی مہم آپ کی چلا رہے ہیں وہ یقین کریں آپ کو سرپرائز ملے گا آپ کو یقین نہیں پشین میں بلوچستان کا ورکر کنونشن دیکھ لیں ڈپٹی کمیشنر نے سٹیج اکھاڑا یہ ریٹائیٹ کیپٹن صاحب سٹیج اکھاڑ کے پھینک دیا ٹینٹ اکھاڑ کے پھینک دیا راستے بند کر دیا لوگوں کو آنے کا مسائل بنا دی چھوٹا سا ورکر کنونشن اتنا بڑا جلسہ بن گیا صوبائی قیادت بھی زمین پہ لوگ بھی ساتھ بیٹھ گئے اور دیکھیں بلوچستان انہیں آپ اعتجاد سے نہیں روک سکتے کحلو میں بھی دیکھ لیں یہ جس طرح انوار اللہ کا کرنے وہ دو نمبر تنظیمیں بنا ہی ہیں باعث صاحب بلوچستان اور اس طرح کی تنظیمیں جو لکھ کے بتاتی ہیں سب کو ٹھیک ہے کرولر پہ کھا جاتی ہیں نیب میں اس کا بھی نام تھا یہ بلوچستان میں سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں وہاں جبریگم شکدیوں کے خلاف لوگ دیکھیں باہر کیسے نکلے ہوئے یہ لوگ کسے ہوئے ان کے حقوق چھنے ہوئے انہیں تحریک انصاف اور عمران خان اپنے جیسا لگتا ہے عام حالات میں تحریک انصاف بلوچستان میں کمی نہیں جیت سکتی آپ جو مرضی کر لیتے لیکن جو بلوچستان کی حالت ہے آج وہی تحریک انصاف کی حالات سیم حالات وہاں بھی مسنگ پرسن اغواب برائے بیان یہاں بھی ہوئی وہاں بھی انصاف بلوچ کو نہیں مل رہا یہاں بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ جو لا قانونیت ہو رہی ہے تو اب یہ ایک سیم پیج پر آ چکے ہیں دیکھیں انہیں پتہ ہے اب عمران خان آئے گا بلوچ چاندتے ہیں مسائل حال ہوں گے مظلومیت کا یہ کارڈ بلوچستان میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اتنا پاکستان میں شاید کہیں نہیں چل سکتا جتنا بلوچستان میں چل گیا وہ کیونکہ وہ واقعی بڑے مظلوم ہیں اب آپ دیکھ لیں الیکشن شیڈول انانس ہوا افراد تفریح عالم شروع ہو گئے میں آپ کو بتاتا تھا سب سے پہلے نونلی اور استحکام کے درمیان غیر استحکام رشتہ ٹوٹ گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نونلی کو تین مرتبہ طلاق ہو چونکہ یہ استحکام پارٹی ایک بھانج پارٹی یعنی بنجر زمین ہے شادی سے پہلے وعدے تھے چاند سورج تارے تیرے قدموں میں لا کے رکھتے ہیں اب جو شادی کا وقت قریب آیا تو پتا چلا دال کھانے کے پیسے بھی نہیں ان کے پاس تحریک استحکام میں جو موجود لوگ ہیں اور نونلیگ میں جو لوگ موجود ہیں ناراض گروپ بہت بڑا ناراض گروپ یہ تقریباً 28 کے قریب لوگ بنتے ہیں دونوں میں لا کے ابھی میں نام نہیں ان کے سامنے رکھتا آپ کے یہ ان جلسوں میں طبعی پھیر کے ان جماعتوں میں پھیر کے رکھ دیں گے تحریک انصاف کے پاس ابھی سختی کے دیکھیں کچھ ہفتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ابھی کچھ استیفے بھی آئیں گے کچھ لوگوں پر مزید ظلم اور جبر بھی بڑے گا نیب کا ادارہ استعمال ہوگا یہ سارے ادارے استعمال ہوں گے عدالتے تو پہلے سے مینیج ہیں دلاور بیٹھا ہوا ہے آمیر فاروق بیٹھا ہوا ہے سردار تارک مسود جیسے لوگ اب تو وہ جج بن گئے سپریم کورٹ لڑنوں کو مجبور کر کے بڑا کچھ ہوگا لیکن تحریک انصاف کے پاس بھی پلان اور منصوبیں موجود ہیں ایک تو بڑا آزاد امیدواروں کا ہے ابھی جنوبی پنجاب میں جو آزاد الیکشن لڑ کے تحریک انصاف کا حصہ بنے جس پہ الزام تھا جنگی ترین لاتا تھا اب وہ قومی اسیملی میں آزاد لڑنا چاہتے ہیں اور جو معاملہ اس وقت دیکھیں بڑا اہم ہے پاکستان میں تحریک انصاف کن نقاط پہ کام کر رہے ہیں کس حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جہاں تک میں آپ کو پاکستان کو ڈیموگرائفکس ووٹ کا بتاؤں تو دیکھیں دو طرح کا تو سادہ ووٹ ہے آپ کا ایک تو جو دہائیوں سے نسل در نسل جو ایک علاقے کے حساب سے روایتی ووٹ کہہ لیں ایک وہ مقبولیت کا ووٹ الیکشن سے پہلے جو ہوا بنتی ہے آپ پاکستان کے تین چار گزشتہ الیکشن اٹھائیں صرف پنجاب کی بات کریں جہاں راجہ مہاراجہ رنجیت سنگھ وہاں قائم راہ ساٹھ فیصد ووٹ وہاں آل شریف کو ملتا تھا اور پینسٹھ فیصد دہاتوں میں ملتا تھا یہ مقبولیت کا ووٹ نہیں تھا یہ ان کی روایتی روڑ تھا اب مقبولیت کا ووٹ عمران خان اب پورے پاکستان میں ایک ہوا چل چکی ہے جس چیز کو یہ اہمیت اب نوجوان نہیں دیتے کہ امیدوار کو ہونے چاہے عام آدمی ہے یا خاص آدمی ہے ووٹ تحریک انصاف کا ہے عمران خان کا ہے چونسٹھ فیصد نوجوان اور باون فیصد خواتین یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت اب جو نونلی کا جو ووٹ بینک تو وہ مشہ یا تو بیوروکریسی یا وہ فوجیداروں میں بندے یا برادری ان کی یا امیدواروں کا ذاتی ووٹ یا مذہبی دھڑا بندیاں کر کے جو بناتے تھے تحریک انصاف کا مقبولیت کا ووٹ انصاف پہ حاوی ہو چکا کہ وہ لوگ بھی ساتھ جڑ گئے عبادی کے تناسب سے نوجوان اور خواتین میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اب شہروں میں یہ ووٹ نوے فیصد جا پہنچا عمران خان کا دہات اور گوٹ ہے وہاں اس سے بھی زیادہ نکل گیا اب بلوچستان کے حالت دیکھ لیں جتنے آداد و شمار سامنے آئے پنجاب کے وسطی پنجاب جنوبی پنجاب جہاں الیکٹیبلز کی سیاستی اپر پنجاب جہاں پہ ہمیشہ ڈائریکٹ مقابلہ اسٹیبلشمنٹ و بیوروکریسی کے ساتھ ادھر بھی خان کا ووٹ نکل آیا آپ چاہئے آزاد لڑیں تحریک انصاف کے نشان پر لڑیں تحریک انصاف پنجاب کے درمیان میں الپتہ کچھ علاقے ہیں جب آپ کہہ لیں کہ نغاز شریف کا کچھ ووٹ کچھ نشستیں موجود ہیں جیتے لیں مقائم کار وہاں بھی نہیں 50-50 کا میچ ہے وہاں یہ بات آپ اسٹیبلش کر لیں کہ ووٹ تحریک انصاف کا اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ووٹ کی حفاظت دیکھیں ورنہ ووٹ تو شیخ مجیب اور ایمان کو بھی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑا تھا تبدیلی جو اصل میں آئی تھی وہ لائی تھی اندرہ گاندی آپ احران ہوگے اندرہ گاندی شیخ مجیب کو آزاد نہ کرواتی تو جنرل ٹکا خان منگلہ دیش میں ابھی بھی ظلموں سے تمکار رہا تھا ظلفکار علی بھٹو کو بڑا ووٹ اس کو بھی پڑا لیکن وہاں اندرہ گاندی نے مدد نہیں کی نواز شریف انکار نکلا یہ زبردستی سے دو تہائی لے کے جب فنسا تو پہلے سعودی عرب سے ڈیل کروا کے نکل گیا پھر بعد میں امریکہ اس کو واپس لے آیا یہ کونڈا لیسا کی کتاب پڑھے ہیں بینظیر بھٹو نواز شریف کی پھر مساکہ جمہوریت کے نام پہ ڈیل ہوئے پھر واپس آگئے امریکہ لیکنے اب چوتھی مرتبہ پھر انہیں اسرائیل عرب برطانیہ امریکہ یعنی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اپنے ان کے کندوں پر بیٹھ کے یہ حکومت میں دوبارہ آنا چاہ رہے تو جن لوگوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کی وہاں معاملہ پھر یہی ہوگا جس طرح میانمار میں ہوا برما میں ارجنٹینہ میں ہوا شمالی کوریا آپ کے سامنے وہاں لوگ کم یونگ کے سامنے سوچ بھی نہیں سکتے بولنا تو دور کی بات مصر میں عبدالفتہ سیسی اب تیسری دفعہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ عوام محمد مرسی کا ساتھ دے گی لیکن ووٹ کی حفاظت کرنے کی بجائے خاموشوں کی گھروں میں بیٹھ گی تو خان تو ڈٹ گیا ہے اب عوام کے ڈٹنے کا ٹائم ہے اور وہ بھی ووٹ ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا پاکستان کی دیکھیں چوٹیس کوروڑ عبادی ہے جو لوگ دہتے ہیں اقتدار میں وہ ہزاروں میں بھی نہیں ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹوٹل پینتیس سو لوگوں نے سو سال تک برسگیر پر حکومت کی ذرا اندازہ کریں پینتیس سو لوگوں نے اور مہاراجہ رنجید سنگھ پچاس سال تک حکومت کرتا رہا اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سکھوں کی عبادی کیا تھی صرف دس فیصد پورے برسگیر کا دس فیصد اور مہاراجہ رنجید پچاس سال یہاں حکمانہ نہیں کر گیا چوبیس کروڑ اشرافیہ آپ پہ جو ڈیرو 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 شارعہ ایک فیصد بھی نہیں بنتی اب جو دوسرا معاملہ بھی دیکھیں امریکی صفیر جب گوادر گیا وہاں پر موجود انٹرنیشنل کمپنیاں جو پروجیکٹ لگا رہی تھی وہ گوادر سے امان شفٹ کروا دیا اس نے اب سی پیک پر صرف کام نہیں رکھوایا پورا پٹھا ہی بٹھا دیا اس کا تو جو تجارتی تعلقات بڑھ رہے تھے وہ امریکہ نے یہاں سے شفٹ کروایا اس کے بدلے میں دو سال ملے تھے کہ دو سال جو مرضی کر لو اب وہ دو سال ختم ہونے جا رہے ہیں اب انسانی حقوق جمہوریت کسی چیز پہ کوئی بات انہوں نہیں کوئی فری ہینڈ دے دیا تھا کہ اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے اس دوران امریکی سینٹرل کمانڈ کے لوگ بھی آتے رہے پینٹاکون کے لوگ بھی آتے رہے ملاقاتیں بھی ہوتی نہیں امریکہ کو خطرہ پاکستان سے ہمیشہ یہی لگا رہے ہیں یہ ڈبل گیم کرتے ہیں کبھی افغانستان کی مدد کرتے ہیں کبھی میڈلیس میں فلسطین کی مدد کے الزام لگتا رہا یہ لگتے رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلا ان پہ بھی الزام لگتا رہا اور یہاں پہ امریکہ کو اپنے پچیس ہزار لوگوں سے دلچسپی تھی جو افغانستان کے آپ کو انٹیلیجنس کے بندے آپ کو بتا ہے جو ان کے جاسوس تھے ان کے فوجی تھے بقاعدہ تربیہ دیافتہ پاکستان میں عام مہاجرین کے روپ میں رہ رہے تھے اب وہ سامنے آگے اب ان پچیس ہزار لوگوں کو محفوظ کرنا صرف ایک آپ سے چاہیے اور کچھ بھی نہیں تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں الیکشن پر انہوں نے کہہ دیا جو جیتا ہم اس کے ساتھ ہے آجا فواد چودری کو دیکھا لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین ان لوگوں میں سے تھا تحریکی انصاف کی جنہوں نے سب سے پہلے چھوڑا صد عمر کے ساتھ انہوں نے ورکر کا حوصلہ اس وقت توڑا تو فواد چودری کی جو گرفتاری ہے اس پہ لوگ پوچھ رہے ہیں انتخابی مہم بھی اس کی چلنے جا رہی ہے تصاویر میں سے مظلوم بنا کر جیلم کے حلقے میں ووٹ کے لیے اس کی میسیز بھی باہر آ رہی ہیں تو یہ ان تمام لوگوں جو خان کو چھوڑ کے جا چکے چاہے مجبوری تھی یا کوئی وجہ بھی تھی آج ان کی سیاست ختم ہوگی ہے بالکل پیپلز پارٹی کی طرح دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا بھی پانچ پانچ رہنما مل کے پریس کانفرنس کرنے پڑتے ہیں اب پیسے سے آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے عوام کا اللہ اللہ وہی ہے جو عوام کا ہمدرد ہے ابھی چاہے لطیف نے جو اس تحقام کے ساتھ کہ پنجاب میں کوئی تحاد نہیں ہوگا سوائے چودری شجاعت کے ساتھ چار نشستوں میں تو تحریک انصاف کا مستقبل بھی بند گلی میں بڑھ گیا پرویس کھٹا جنگیر ترین علیم خان جیسے لوگ اب سیاسی شتیم ہیں کمپنی کا سب سے بڑا ٹاؤڈ فیصل وارڈاوزن کہہ رہا تھا کہ نواز شیف کو عدالتیں بھی دے دیں کیسی بھی سارے معاف کروا دیے اس کے اہلیت دے دی لیکن نالائکی ہم کیسے بدلیں ابھی بھی اتوام نمبروں میں چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں تو یہ اپنے مو سے قرار کر رہے ہیں کہ خان کے مخالفین کے پاس کوئی بیانیاں نہیں کوئی ووٹ نہیں کوئی سپورٹ نہیں سارے کی ساری عوام خان کے ساتھ ہے اب یہ لوگ بس آرام سے اتمنان سے کل کا پہلے پی ٹی آئی کا گئے میں اس کے بعد آپ کی تقدیر اللہ نے ویتر کر دنی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے تک لے اجازے اللہ حافظ